دوستو ہماری سائنس کے نئے نئے آوشکاروں کے کارن ہی آج کے دن ہم اتنی آسان اور اتنی کمفیٹیبل لائک کو جی پا رہے ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے کچھ کمال کے انیونشنز کے وارے میں بتانے والا ہوں جو اگلے 20 سے 30 سالوں میں ہمارے بیچ میں آنے والے ہیں اور ہماری زندگی کو بہت زیادہ ایڈفانس بنا دیں گے دوستو نمبر ایک پر آتے ہیں نینو ٹیک کلوتز آنے والے فیوچر میں ہم ایسے کلوتز کو پہننے والے ہیں یعنی کہ ایسے کپڑے ہم پہنیں گے جو نینو ٹیکنالوجی پر پیسٹ ہوں گے اور ان کپڑوں پر دول مٹی جہاں پانی کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا ساتھ ہی ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں ٹیمپریچر کو بھی ہم اپنی مرضی سے مینٹین کر سکتے ہیں دوستو نمبر دو پر آتا ہے فائرلیس الیکٹرسٹی آج کے دن تو ہم سبھی لوگ وائرلیس انٹرنیٹ وائرلیس چارجنگ اور ٹیکنالوجی کے بہت سارے وائرلیس گیجٹس کو یوز کرتے ہیں مگر اگر میں آپ کو کہوں کہ فیوچر میں ہم وائرلیس الیکٹرسٹی کو بھی یوز کریں گے تو شاید آپ سبھی کو یہ بات کافی زیادہ عجیب لگے گی مگر میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ ویٹرسٹی نام کی ایک کمپنی آج کے دن ایسے ہی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے جس میں کی وائرلیس ریسورسز ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا میں میکنیٹک فیلڈ بنانے والے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ٹیکنالوجی کا گیجٹس لجانے سے ہی الیکٹرسٹی پیدا ہوگی دوستو نمبر تین پر آتا ہے ایڈفانس گیجٹس آج کے دن ہم سبھی کے پاس ہمارے بہت سارے ایڈفانس گیجٹس موجود ہیں جیسے کہ ہمارا موبائل، ہمارا میک، ہمارا کمپیوٹر جہاں پھر ہمارا لیپ ٹاپ مگر دوستو فیوچر کی ہر ٹیکنالوجی نینو چپس پر بیسٹ ہوگی اور وہ نینو چپس ہماری باڈی میں بھی فٹ ہو پائیں گی اور اس سمیں تک ہم اپنی باڈی کو سکرین کی طرح ہی یوز کر پائیں گے ساتھ ہی دوزار پچاس تک تو ورچول ریالٹی اور آگیومیٹری ریالٹی کا لیول بہت ہی ہائی ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس سمیں ہم ایسے گھروں میں رہنے والے ہیں جن کا ٹیمپریچر ہم اپنی مرضی سے مینٹین کر سکتے ہیں اور ہمارے ہوم سو سمیں تک پوری طرح سے سمارٹ ہوم بن چکے ہوں گے دوستو نمبر چار پر آتا ہے سمارٹ کانٹیکٹ لینس گوگل پچھلے چار سالوں سے ہی سمارٹ کانٹیکٹ لینس کے پروٹوٹائپ پر کھام کر رہا ہے دوستو دراصر ان لینس میں ایک وائرلیس جیپ لگی ہوگی جو آسوں میں گولوکوس کی ماترہ کا پتہ لگائیں گی اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ لینس ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے ایک بہت بڑا وردان ثابت ہوگا دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے یونیک بیٹری اگر میں آپ سبی کا کہوں کہ ایک شوٹی سی بیٹری سے پورے شہر کو بجلی ملے گی تو شاید آپ سبی کو اس بات پر بلکل بھی وشواس نہ ہو مگر سائنٹس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ 2030 سے پہلے ہی ایسا ہونا سمبب ہو پائے گا یہ بات تو آپ سبی کو پتہ ہی ہوگی کہ ہماری پرتوی کے اندر سولر پاور انرجی کا سب سے بڑا سروت موجود ہے مگر اس انرجی کو اکٹھا کیے بینہ اسے یوز کرنا بلکل بھی سمبب نہیں ہے اور لگاتر کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد ہماری ایڈفانس سائنس نے ایک ایسی بیٹری کو تیار کیا ہے جو اس ساری انرجی کو ایک ساتھ سٹور کر پائے گی اور سائنس کے دوارہ بنائی ہوئی یہ بیٹری ایک بار چار جونے پر ہی پوری سٹی کو بجلی دے سکتی ہے تو دوستو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا کی آپ کو ان میں سے کونسے انوینشن کا سب سے زیادہ انتصار ہے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے اور اپنے خود کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ فیس بوک اور انسٹرگرام پر بھی ضرور جڑنا ہے موسیقی